اسلام علیکم میں ہوں گوز لائف سٹائل سے کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں عید کے لئے کچھ میٹھے میں نے لیا ہے ایک پین اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ دودھ لگے نہیں اور لے لیا میں نے ایک کلو دودھ اور اس میں ڈال دیا تھا تقریباً ایک کپ چینی اور دو ٹیبل سپون کسٹر مکس کر کے تھنڈے دودھ میں تو میں نے اس کا یہ تھک سا کسٹر تیار کر لیا اب اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے دوسری طرف میں لوں گی کیک کوئی بھی آپ کا پاؤنڈ کیک لے لیں یہ میں بنا رہی ہوں کسٹر ٹرائفل جو عید کے لئے بہت اچھا ہے میں نے رمضان میں ابھی ابھی ویڈیو کل جو شیئر کی تھی اسی کا میں یہ بنا رہی ہوں تاکہ آپ کے ساتھ سیپرٹ ریسپی شیئر کر دی جائے اور میں نے لیا ہے فروٹ کاکٹیل جو فروٹ کاکٹیل میں سیرپ ہوتا ہے وہ میں نے اس کیک کے سپنج پہ ڈال دیا تاکہ تھوڑا سا کیک جو ہے وہ سافٹ ہو جائے اور اس کے اوپر دو یا تین کلر کی جیلی ڈال دے کوئی بھی کلر آپ لے لیں ڈیفرنٹ کلر لیں گے نا ریڈ گرین یا یلو لیں گے یا کوئی بھی اور کلر کی تو وہ کلر فل میٹھا زیادہ خوبصورت لگے گا آنکھوں کو دیکھنے سے نا تو عید پہ بنائے سب کو بہت اچھا لے گا بس ایک ایک اس کی آپ لیئر لگاتے رہیں کسٹر ڈال دیا اور پھر دوبارہ سے اس پہ کیک ڈال دیں گے کیک پہ اوپر پھر سیرپ ڈال دیں گے اور اگر آپ فریش فروٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں فریش فروٹ ڈال دیں اور یہ جو کوکٹیل کا سیرپ ہے اس کی جگہ آپ شگر سیرپ ڈال دیں تو دوبارہ سے میں نے وہی کوکٹیل دوبارہ سے ڈال دیا فروٹ ٹین والے جو ہوتے ہیں اور ساتھ سٹوبری جیلی ڈال دی اور اوپر دوبارہ سے کسٹر ڈالنے کے بعد اس پہ پیستہ لگا دیا اس کو ٹھنڈا کر کے چاند رات پہ ہی بنا لیں میں نے یہ شیئر کیا تھا افطار میں جو میں نے کل اپلوڈ کیا ہے تو یہ میں نے ایک دن پہلے ہی بنا کے رکھ دیا تھا اور پھر افطار والے دن ہم نے کھایا سب کو بہت اچھا لگا تو یہ بہت اچھی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اوپر پیستہ ڈال دیں بادام دا دیں جو آپ کی مرضی ہے جیسا آپ نے کرنا ہے ویسا ہی آپ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں تو اب یہ دیکھیں کتنا اچھا دیکھنے میں کتنا مزے کا لگ رہا ہے اب سیکنڈ ریسپی جو تھی وہ میں نے بنائے تھی چکن اور پٹیٹو کٹلس اور ایگ کے ساتھ تو ابھی میں نے چکن لیا ہے چکن میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہے کیونکہ مجھے کسی اور کام کے لیے بھی چاہیے تھا تو میں نے کٹھا آلو کے ساتھ ہی بوائل کر لیا آلو میرے صاحب سترے ہیں مٹی اس پہ بلکل نہیں ہوتی کینیڈا میں بلکل مٹی نہیں ہوتی تو میں نے کہا یہ کٹھ کام جلدی کرنے کے لیے میں نے سارا کچھ کٹھائی ڈال دیے ساتھ پیاز ڈال دیے اور آلو ڈال دیے پھر میں نے آلو سائیڈ پہ کر لیا وہ تھوڑے سے چکن کے بریسٹ ہے وہ سائیڈ پہ کر لی کیونکہ میں نے رمضان میں یہ جو افتاری کل کی تھی اس کے لیے رول کے لیے مجھے چکن چاہیے تھے فریش رول میں نے بنائی تھے اور آلو جو تو وہ میں نے آلو کٹلس کے لیے ہی بنائی تھے تو بس یہ دونوں کو اس طرح آپ اچھا سا میں نے ہری مرچے بھی سارا ڈال دی تھی ادھرک لیسن کے پیس کے ساتھ سارا یہ کر لیا براؤن کلر جو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چکن کا کلر ہے جو پانی سکنے کے بعد براؤن کلر کا ہو گیا اب اسے میں نے گوٹنے کے ساتھ تھوڑا سا اس کو شریڈٹ کر دیا ہاتھوں کے ساتھ کر دیں واقعی اس میں مسالے ڈال دے چیلی فلکس ڈال دیا نمک ڈال دیا تو اس میں ابھی حلدی ڈال دی ہے کالی مرچ ڈال دوں گی بیسک سے جو مسالے تھے آپ اس میں وہ ہی ڈال دے اور ساتھ ہی جو میں نے آلو تھے بوائل کیے اس کو میں نے تھوڑے تھوڑے موٹے موٹے ہاتھوں کے ساتھ اس کو شریڈٹ سا کر لیا شریڈٹ کے ساتھ اور اب وہ بھی اب میں اس کے ساتھ اس میں مکس کر دوں گی جو چکن کا مکچر تھا ہمارا دونوں کو اچھا سا کمبائن کر دینا ہے اس کو بھی میں نے گوٹنے کے ساتھ گوٹ لیا تاکہ اچھے سے دونوں پیس جائیں اس کے بعد آپ نے انڈے بوائل کر لینا ہے میں نے انڈے بوائل کیے اس کے دو دو پیس کر لیں دو دو پیس کرنے کے بعد اب یہ آپ لے تھوڑا تھوڑا مکسر لے لے ہاتھ میں اور یہ ہے میرے پاس انڈے انڈے کے میں نے دو دو پیس کیا انڈے میں نے اُبالکنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ لیتے تھوڑے ٹھنڈے ٹھنڈے انڈے جو ہوتے ہیں وہ صفائی کے ساتھ کٹ جاتے ہیں تو بس اس کو کٹنے کے بعد میں نے اس طرح ہاتھ پہ کباب کی طرح یہ رکھا اور بیچ میں انڈا رکھا اور اس کو بند کر دیا بس یہ اوول شیب میں اچھے چیزیں اس طرح بنا لے تو شیب جیسے آپ کی مرضی ویسے بھی بنا سکتے لیکن انڈے کی ہی شیب میں بنا لے تو زیادہ اچھے لگیں گے پھر میں نے ایک انڈا وہ پھینٹ لیا انڈا پھینٹنے کے بعد اس میں تھوڑا سا میں نے نمک ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے بریڈ کرمز لے لیے تھے بریڈ کرمز جو ہے جو آگے میں میٹھا بناوں گی نا آپ اسی کے ہی اگر سارا میریو یہی رکھنا ہے تو آپ اسی کے بریڈ کرمز بنا لے اور بریڈ کرمز جو ہوتے ہیں وہ میرے پاس اکثر ہوتے بھی ہیں فروزن میں اگر میرے بریڈ کی سائٹ جو بچتی ہیں نا میں اسی کا ہی بریڈ کرمز بنا کے رکھ دیتی ہوں بڑا اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے بہت اچھے بنتے ہیں فریزر میں خراب بھی نہیں ہوتے کافی دیر تک پڑے ہوتے ہیں تو بس یہ میں نے انڈے کی کوٹنگ کی اور یہ بریڈ کرمز لگائے اور اس کو فرائی کر دیا یہ بہت اچھے ٹیسٹی مزے کے بنے تھے تو پھر یہ میں نے صرف کی افطار میں تو سب کو بہت اچھے لگے تو ابھی یہ اب دیکھیں یہ سارے جب افطار پارٹی تھی کل والی اگر نہیں دیکھا کسی نے ولاگ تو کل والا ولاگ بھی دیکھئے گا بہت اچھا بلاگ تو ابھی میں بنا رہی ہوں تیسرا میٹھا بریڈ رول اس کے لئے میں نے لیے ہے تقریباً ایک کپ کریم ایک کپ کریم کو میں بیٹ کر لوں گی بیٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں چینی ڈال دیا چینی ڈال کے دوبارہ سے اچھے سے اس کو بیٹ کر دیں اگر آپ کے پاس بیٹ کریم ملتی ہے پاکستان میں جیسے اولپر کی آئی تنگ کریم ہوتی ہے تو اس کو تو اتنا بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ کریم کو اچھا سا بیٹ کر لیں اس کے بعد اس میں میں نے لائٹ گرین کلر ڈال دیا پینک کلر بھی اس میں بہت اچھا لگے گا جو بیبی پینک کلر ہوتا ہے لیکن میں نے پیستے کی وجہ سے اس میں گرین کلر ڈالا ہے کہ گرین کلر کا پیستہ اور ساتھی اس کے ساتھی اچھا لگے گا تو اس کو بیٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے رکھ دیا فریج میں آپ تیسرا کام کر لیتے ہیں میں نے لیا ہے یہاں پہ دودھ دودھ آپ جتنا آپ کو ضرورت ہے جتنا آپ نے بریڈے بنانے اسی کے مطابق لے لیں میٹھا دودھ کر لیں اس کو تھوڑا سا چینی ڈال دے تھوڑا سا اس میں کنڈینسمنٹ ڈال دے اور اچھا سا اس کو مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد بریڈ کے آپ سائٹس کاٹ دیں بیچ والا پاتھ ہمیں صرف چاہیے اس کے دوبارہ وہی بات کہ اس کے بریڈ کرمت بنا لیں کوئی بھی چیز آیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کام آ جاتی ہے تو اس کو پھر میں نے دودھ لیا اسی دودھ میں اس کو بریڈ کو ڈپ کیا زیادہ دیر تک نہیں چھوڑنا دودھ تھنڈا ہونا چاہیے ورنہ بریڈ ٹوٹے گی اور زیادہ دیر چھوڑنا بھی نہیں ہے بریڈ ٹوٹنے لگ جائے گی بس اس کو یوں کہ اس کے بعد وہ جو کریم ہم نے کریم اور چینی اور کریم بیٹ کی تھی اس کو بیچ میں رکھ کے تو اس کو رول کر دیا ابھی میرے پاس ہے شریڈڈ کوکو نٹ یہ آپ لے لیں میرے پاس تھوڑا سا موٹا ہے لیکن اگر آپ کے پاس پتلا چھوٹا چھوٹا سا ہو تو وہ بھی چلے گا جو بہت بھاریک پاورڈر ٹائپ کیا ہوتا ہے تو بس اس کو بنانے کے بعد اس کو میں نے رکھ دیا فریج میں سب کو بہت پسند آیا بہت اچھا ماؤتھ وارٹرنگ کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ یہ بریڈ ہے اور کتنا ایزی بھی ہے تھنڈا تھنڈا بڑا اچھا لگے گا آپ اس ریسی پی کو میرے کہنے پہ ایک بات ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھ سے شیئر کیجئے گا اگر ہو سکے انسٹا پیس کی پیکچر کی آپ سے یہ کیسا بنا اور مجھے امید ہے یہ آپ سے بہت اچھا بن جائے گا اور بہت جلدی بھی بنے گا زیادہ ٹائم بھی لینے والی ریسی پی نہیں ہے اچھا ہے کچھ ڈیفرنٹس جو ہے ایت پہ یونیک یونیک سے ڈیزرٹ جو ہے وہ شیئر کرنے چاہیے اور ہر چیز ٹرائی کرنے چاہیے بس اس کے اوپر میں نے پیسٹا ڈال دیا پیسٹا ڈالنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑا فریج میں رکھ دیا پاکستان میں تھوڑی گرمی ہے ہوگی تو یہ کریم ہے تو اچھا ہے اس کو فریج میں رکھ دیجئے گا تو ابھی دیکھیں کتنا اچھا بہت تیستی سا سوفٹ سا بنا ہے تو ابھی چلے مجھے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ